موسیقی تو آج کا جو ویچار سوطر ہے وہ یہ ہے کہ جو سماج اپنے پوروجوں کا سمان نہیں کرتا اس کا بھوش بھی سنکٹ میں ہوتا ہے اور اسی ویچار کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنی چرچہ پر واپس لڑتے ہیں مدہ ہمارا ہے ونائق دامودر ساورکر یعنی گلام بھارت کو سنسا دلانے کے لیے آکرمک راستہ اکتیار کرنے والا ایک قرانتی کاری جیل کی دیواروں میں چھہ ہزار قویتہ پنگٹی لکھنے والا ایک قوی ہندوست جیسے اہم وشیوں پر پستکے لکھنے والا ایک لیخک ساورکر کو آپ کسی بھی روپ میں یاد کر سکتے ہیں لیکن دیش کے راشپتہ مہاتبہ گاندی کی حتیہ کے شرندر میں شامل ہونے کے آروپوں کے بعد ساورکر کی شخصیت کو دو ویچاروں سے دیکھا جانے لگا کانگریس اور اس کے سمان ویچاردارہ کا ورگ انہیں دیش بکتے ہی نہیں مانتا حالانکہ تاجب یہ ہے کہ یہ ساورکر سے کانگریس کو اتنی ہی نفرت ہے تو پھر اندراجی نے انیس سو ستر میں ان پر ڈاکٹر کیٹ کیوں جاری کیا تھا تو وہیں آر ایسس بھاجپا اور انہوں ہندو تبازی سنگٹھنوں کے لیے ان کا اسطحان ششتم ہے وہ بھی تب جبکہ ساورکار کبھی بھی آر ایسس یا بھاجپا یا جن سنگ کے ساتھ سنی رہے سنگ کے نیتاؤں سے لے کر اٹل جی اور ورطمان قدرمدری نرین مودی سک انہیں نمن کرتے ہیں اور انہیں ویر ساورکر کے نام سے ہی پکارتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ساورکر سے ستہ گرہ کے لیے سیوک کی اپیل کرنے خود گاندی جی نے انیس سو چھے میں انگلینڈ میں اسے ملاقات کی تھی لیکن بات نہیں بنی کیونکہ دونوں کے ویچاروں میں انتر بہت تھا ساورکر کا پورا جیون بہت ہی اتار چڑا اور ویواز اس پر تھا سال انیس سو دس میں انہیں ناسک کلیکٹر کی حتیہ میں سنلت ہونے کے عاروپ میں لندن میں گرفتہ کر لیا گیا پانی کے جہاں سے بھارت لانے کے دوران ساورکر بیس سمدر میں اوٹ کر تٹ تک پہنچے لیکن دربا گوش کنہ پکڑ لیے گئے انہیں پچیس پچیس سال کی سجا سنائے گئے پچیس پچیس سال کا آشاء ہوئے ہے کہ انہیں دو آجنم کاراواز کی سجا سنائے گئے جس کی پرتکریا میں انہوں نے کہا تھا اس کا عرض ہے کہ ہندو تک کے پنر جنگ کے سدھانت کو انگریجی سرکار نے سیکار کر لیا ہے اور اس سجا کے تحت انہیں انڈمان یعنی اس دور کے کالا پانی میں بھیجا گیا سجا کے نو سالوں کے دوران انہوں نے چھے بار انگریجیوں کو معافی پتر دیا اور یہی بھی بات کا بشاہ ہے لیکن ساورکر پر ایک بڑا آکشب اس بات کا بھی لگا جب مہاتبہ گاندی کے ہتیا ناسو رام گوڑتے کے دورہ کر دی گئی اور یہ آروب تھا کہ اس شردنطر میں ان کی مہتب پور بھونی تھا ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہو پایا اور وہ باجزت باری بھی ہو گئے لیکن کانگریج نے معافی نامے اور گاندی ہتیا کے آروبوں کو بار بار یاد دلائیا اور آج بھی نیرو خاندان کی چوتھی پیڑی کے راہل گاندی لنج کستے ہوئے آتے ہیں جب وہ یا بولتے ہیں کہ میرا نام راہل ساورکر نہیں راہل گاندی ہے جو معافی نہیں مانگے گا بی جے پی کہتی ہے کہ ساورکر نے اس سوچ کے ساتھ معافی نامہ دیا تھا کہ جیل میں سارے عمر کڑ جائے گی تو وہاں دیش کے لئے کام کیسے کرے گی انہیں آجادی کے لئے بہتر بھومی کا نبانی دی یہ ویواد کا بشہ ہے لیکن بشہ اتنا سرل نہیں ہے ہم کیول ساورکر پر ہی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس مدیو پر کہ آخر دیش کی آجادی میں جنہوں نے بھی کوئی بھومی کا نبائی یا آجادی کے بعد دیش کے نرمان میں جنہوں نے بھومی کا نبائی انہیں آج کی سیاست میں لا بہانی کی درشتی سے جو چرتر کے چیر ہرن کی کوشش ہو رہی ہے اس کو کیا کہا جائے اس کو کیا سمجھا جائے آخر یہ کونسی سیاست ہے جس میں اپنے ہی پوروجوں کے اوگیا کر کے ہم اپنے ہم کو مہن بنانے کی جشتہ کر رہے ہیں یہاں کہانی اگر ہم بات کے پننوں کو پر اٹھ کر دیکھیں تو ایک دور ایسا بھی آیا جب مایوہتی مکھے منتری تھی مکھے منتری رہتے ہوئے انہوں نے چندر شیکر آجاد کو جن کی شہادت کو ہم بڑے جرب سے یاد کرتے آئے تھے انہیں آتنگی کہہ ڈالہ تھا اور جب انہوں نے ایسا کچھ کہا تھا تو اس سمجھے پر رشت کوئی ہریوم پوار نے بڑی آخرمت پنگتیاں ان کے لئے لکھی تھی وہ پنگتیاں اپنے آپ میں ایک سندیش ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آخر ہم اپنے آنے والی پیڑی کو کون سے سندیش دینا چاہتے ہیں تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آخر ہم اپنے ہی شہیدوں کے سندل میں اس پکار کا چھتے چھتر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ پنگتیاں بھی میں آپ سے آنے والے سمجھے میں جا کروں گا اس کارکم کے دورہ لیکن آج کی ہمارے چرچہ کا وشہ اسی پر کندرت ہے چرچہ کی شروعات لیکن میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں سورج بھانجی سے سورج بھانجی آج کا جو یہ وشہ ہم نے چرچہ کیلئے رکھا وہ اس لئے رکھا کہ آج دو خبریں ایک ساتھ جو ہے سایا ہوئی ہیں پہلی خبر تو مدی پردیش کے سندر میں ہے کہ رتلام کے ایک اسکول میں ویڑ ساور کر پر کندرت چت ان کی جیونی کے ساتھ میں کچھ کوپیوں کا چار نومبر کو وطرڑ کیا گیا وہاں بات اتنی ناگوار گجری ہے سرکار کو کہ انہوں نے راشت پتی سے سمانت اس ودیالے کے پرچارے کو نلمبت کر دیا ہے دوزری خبر ممبئی سے آئی ہے ممبئی سے خبر یہ ہے کہ وہاں کے ایک پروفیسر نے راہل غاندی کی ٹپڑی کہ میں راہل ساول کر نہیں راہل غاندی ہوں اس پر کچھ ٹپڑی کی تو ان کو جبریہ چھوٹی پر بیز دیا گیا جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ہی نائکوں کے پرتی اس پرکار کے ویوہار کے ساتھ آخر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں جو ہوڑ پرسپڑ چل نکلی ہے کہ نہرو کو کتنا شوڑا بتائیں مہاتمہ غاندی کو کتنا گلٹ ٹھہرائیں اور اسی پرکار کے ساور کر کو ہم کتنا نندنی دکھا دیں آخر ہم جا کہاں رہے ہیں اس پر آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو اس وشائے پہ جی دور جوان جی سب سے پہلے تو اس وشائے پہ یہ ساور کر جی کے سمبند میں کئی سالوں سے ان کے سمرتن میں اور ان کے بیرود میں چرچائیں لگاتار بنی ہوئی ہیں ایک ان کی جندگی کا پہلو جیل جانا اور جیل سے ریاہ ہونا اور اس میں مافی ناما یہ کہیں نہ کہیں ان کی دیش بھکتی پہ جن کو پرشن چنن لگانے ہیں ہندوستان کے وہ لوگ آجادی سے ابھی تک لگا رہے ہیں اور گاندھی جی کی ہتیا کے ساتھ میں جیسا کی لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نام جوڑ دیا بعد میں وہ ریہا بھی ہو گئے اس میں سے بری بھی ہو گئے اس طرح کے کنٹروورشیل جو چیزے رہی وہاں تک تو ٹھیک تھا کہ لوگ آپس میں چرچا کرتے تھے لیکن ایک سکول کا پرچاری جو راشت پتی پدک سے سماند بھی ہے ایک انجیو دوارہ چھپائی گئی کتاب کو اگر وہ سکول میں کسی وچاردھارہ میں ڈالنے میں لگا ہوا تھا تو اس سرکار کا دیکھنے کا کام ہے کہ کسی طرح سے کوئی ویوادت چیزیں جنتہ کے بیچ میں بلکہ سکول کے ماتیم سے جہاں ہم شکشہ یہ دینا چاہتے ہیں جو آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں کہ ہمارے مہا پرش کہاں تھے مہا پروشوں کے ہم عزت کریں یا ان کی بیجتی شروع کر دیں ایک دوسرے پہ آروپ پر تیاروپ لگا کے میرا نیتہ سب سے اچھا تیرا نیتہ سب سے برا اسی کام میں لگ جائیں ہو سکتا ہے کہ سرکار نے اس ویوادت کتاب کے اوپر سنگیان لیا ہو اور اس کام میں لفت پرچاری کو نلمبت کر دیا ہو یہ رتلام کی گھٹنا ہے جس کی وجہ سے آج پھر سے یہ مدہ پورے پردیش میں چھایا ہوا ہے پھر بیچ کے اندر کانگریس سیوہ دل کا بہرہ گھڑ میں راشتی ایک سمیلن چل رہا ہے دو دن پہلے وہاں بھی کچھ پستکیں باٹی گئیں ان پستکوں میں بھی بلکہ ان کی نزی زندگی کے بارے میں بھی گوڑ سے اور ان کے جو آپس میں شاید چرچہ کی گئی میرا یہ ماننا ہے دیش اور دنیا سیٹلائٹ میں کہاں پہنچیں اور ہم کن دیشوں سے کمپیڈیشن کریں ہم کہاں سائنس اور ویجیان میں انتی کریں اس کے بجائے بھارت کے یوہ صرف ان کاموں میں ان باتوں میں الہچتے جا رہے ہیں آرو پرتیاروک کے اندر نہ کسی کو کچھ ملنا ہے نہ کسی کو کچھ کھونا ہے اس سیاست کے کئی پہلووں کو سبھی راجنیتک دلوں کو ایک نئے سرے سے آپس میں بیٹھ کر بند کرنے کی استطیق کے لیے میں تو بلکی کہتا ہوں سبھی سے میرا یہ ماننا ہے کہ ایک چھیک نہیں ہے کہ ہم آج ہم نے کہا کل دوسرا کہے گا اور جنتا جو اس کو فرگتی کرنی ہے یوہ جس کو دیش کے بارے میں اور اپنے بھوشے کے بارے میں روجگاری کے بارے میں سوچنا ہے وہ صرف اکبار اور چینل میں ان چیزوں کو سیکھ کر کے وہ اس آکرمک مدیاب رہے ہیں کہ میں اس دل میں ہوں اس لیے مجھے یہی سبجیک کرنا ہے کہیں نہ کہیں ویوات کے استطیق پہ ویرام لگانے کا کام راجنیتک دلوں کو بھی کرنا چاہیے سورج بانجے آپ کی بات میں دو ویروزہ بہت ہیں آپ مانتے ہیں کہ مہانائیکوں کے سندر میں اس انرگل چرچہ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے ہم کن باتوں پر آپ بڑی ساوگویتہ سے یہ بات بول رہے ہیں لیکن ساتھ ہی کیونکہ آپ کانگریس کے سمر پتکار کرتا ہیں جمعیدار نیتا ہیں تو اپنی سرکار کے دورہ اٹھائے گئے قدم کی بھرسنا بھی نہیں کر پا رہے آپ پتی بھی نہیں کر پا رہے یہ گلجن آپ کے ساتھ میں دکھائی دے رہی ہے ویڈ ساور کر جن کے سندر میں ایک وشہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے انگریجی سرکار کو معافی نامے دیئے اس کے علاوہ تو کوئی اور پہلو ان کے سندر میں نہیں آتا لیکن ان کا یوگدان اس سے اولٹ بہت زیادہ ہے جسے ایک گدر کہا جاتا تھا اسے پرسند سنتا سنگرام کا درجہ درجہ مدن لال دھینگرہ جیسے لوگوں کے جیون کے پریڑنا پنج اگر کوئی رہے تو اس کا نام ویڈ ساور کر ہے جس نے انڈیا ہاؤس کے تقر جانے کتنے ہی یوگاؤں کو دیش بکسی کے لئے پریلت کیا اس کا نام ویڈ ساور کر ہے جس نے انگریجی شاسن کے اتیاز میں ایک لوتا شخص جسے دو بار آجن مکارواز کی سجا سنانی پڑی ایسی اپلبدی حاصل کرنے والا اس کے سنگرش کی یہ پراغشت نہ تھی تو اس کے سندر میں وہ اس کا نام ویڈ ساور کر ہے ایک ایسی شخصیت کے سندر میں بھی آجا دیش میں اگر ہم اس پرکار کی ٹپڑیوں کے ساتھ میں ویوہر کرے گے تو کیا یہی سب حاصل کرنے کے لئے ہمارے پوروج یہ لڑائی لڑے تھے یہ قربانی دیئے تھے دیش کے لئے اپنے جیون کو ہم کیے تھے آج صحیح بار اس بات پہ ترکے دیا گیا ساور کر کے سندر میں کہ انہوں نے ایک رنڈی تھی کی تحت معافی نامیں دیئے رنڈی تھی یہ کہ انہوں نے باہر آ کر دیش کے لئے کام کرنا چاہا نہ کی انڈمان کی جیلوں کے اندر سڑتے ہوئے اپنا جیون بیتانا چاہا اور یہ ادھارن آپ کو دوسری سندر میں بھی دیکھنے کو بولتے ہیں ہم چطرپتی شیواجی کو بڑے سممان سے یاد کرتے ہیں اور بتا دے کہ وہ گوریلہ یدھ میں پارنگت تھے سامانے پرمپرا میں کہیں تو ہم کہتے ہیں آمنے سامنے کا مقابلہ ہونا چاہیے پیچھے سے وار کرنا تو کائرتہ ہے لیکن انہیں ہم گوریلہ یدھ کے اندر جو ہے بڑا ہی پرکانڈ یدھہ مانتے ہیں تو یہ ویرودہ بحثوں کے ساتھ میں جیون رہا ہے جاننے کا وشہ یہ ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی یا سنگ سے جڑے لوگوں نے نہرو کی چریتر کی ہتیا کرنے کی کوشش شروع کر دی تو کیا جروری ہے کہ کانگریس بھی اس راستے پر آگے بڑے سیوہ دل کی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا کہ جو بھی اب جن سنگ یا آر ایس سے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے پنوں کو جرہ پلٹا جائے اور اس میں جو نقارت پر پکشن انہیں نکال کے لوگوں کے بیچ میں لے جائے جائے یہ خبریں بھی پچھلے ایک ہفتے سے سایہ ہو رہی ہیں کیا کانگریس اسی ویچار کے ساتھ میں ایک سو پیتیس سال تک اس دیش میں رہتی آئی ہے یہ میرے کچھ سوال ہے جیسے میں آپ سے ایک پربد اتر کے اپیکشہ ہمیں اس چرچہ میں کر دے وہ یہ رکھا کہ ان ویبادت وشیوں کو بند کر کے ہمیں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن ہو کیا رہا ہے میں جس دل سے جڑا ہوں میں جہاں کھڑا ہوں میں ہمیشہ انگلی دوسرے پر اٹھانے کی کوشش کروں لیکن اگر آپ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کل پھر نیا کوئی کنٹروورشل ایشو آئے گا میں آپ کو پشت کہتا ہوں کہ دوسرے لوگ دوسرے نام پہ حملہ کریں دیش کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے جو کام کرنا ہے لیکن اگر کہیں نہ کہیں اب میں آپ کو یہ ایک یاد دلا دوں کہ باجپی جی کے ٹائم پہ ویر ساورکر جی کو بھارت رتن دینے کی کوشش کی گئی میں اٹل بیہاری باجپی جو بی جے پی کے بلکل سب سے سروچ ماننے نیتا رہے کہ انہوں نے بھی اپنے پردان انتریت و کل کے اندر کوشش کی کہ انہیں بھارت رتن دیا جا سکا دیا جائے لیکن ایسا ہو نہ سکا کیونکہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ راج نیتی کے بیچ میں اور جو اس میں پھر تتھل آئے گئے اب بی جے پی والوں کا آج یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پچیس پچیس سال کی دو بار سجا ہوئی اور انہوں نے جو ہے ستائیس سال کے بعد میں لیکن اس معافی نامے کے اندر انہوں نے بریٹس سرکار کوئی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے جو معافی نامے کا نہیں نہیں میں نہیں کرنا چاہتا آپ کے پاس چرچہ ہے آپ کے پاس آنا ہے مجھے آگر آپ بورا موقع رہے گا جی زورج باج جی اگر اگر ان کو بھارت رت نہیں ملا باجپی جی کے پردھان منطر تو ہوتے ہوئے بھی تو کہیں نہ کہیں ایسی کنٹروورسی رہی ہوگی لیکن آج بیشے جو ہے کہ ہمیں ان کی عزت کرنی ہے یا ان کے خلاف بولنا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کو اس پہ آنے والے دنوں میں اب دیکھئے ہر ایک کی وچار دھارہ الگ ہر ایک کا سوچ الگ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کانگریس میں ہونے کے وجہ سے مجھے ان کے خلاف بولنا مجھے یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی کنٹروورسی دیش کو پتا ہے گوگل کو پتا ہے میں کہہ رہا ہوں لے گا ساری چیزیں لیکن ہم کو اس سے تھوڑا سا دور ہو کے بچنا چاہیے ایسا میرا سجھاؤ سبھی راجنیتک دلوں کو بچنا چاہیے یہ سورج بھان جی اپنی دلگت سیماؤں کے باوجود بھی نجی رائے رکھ رہے ہیں لیکن میں ہیتیش جی کے پاس میں آتا ہوں ہیتیش جی سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی آپتی ویڑ ساور کر کو لے کر ٹکپڑیوں کو لے کر کانگریس کی ٹکپڑی خاص طور پر راول گاندی کی ٹکپڑی کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوتی ہے لیکن وہی بھارتی جنتہ پارٹی اس دیش میں جن لوگوں نے اپنا خون بہایا پسینہ بہایا ان کی جب چریتر کی حتیہ کر دی تب کیوں نہیں ہوتی لگا کر کوشش بھارتی جنتہ پارٹی یہ کرتی آ رہی ہے کہ کیسے نہرو کو کم تر دکھائے اوروں کے مقابلے کیسے نہرو کو ایک کھل نائک کے طور پر پرسط کریں جن نہرو کو تیس سال چالیس سال تک ہم لوگوں نے اس دیش کے مہا نائک کے طور پر پڑا ان کو کھل نائک کے طور پر پرسط کرنے کی سنویجت کوشش بھارتی جنتہ پارٹی یا سنگ سے جڑے ہوئے لوگ کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ویسا ہی ایک دور اب شروع ہو رہا ہے کہ جو سنگ سے جن کے پرسطی آستا ہے سنگ جنہیں اپنا مہا نائک مانتا ان کے سندر میں کچھ ناکارت مک چیزے پرسط کی جائیں جیتا میں نے ادارن کے لئے کہا کہ سیوہ دل کے اس میں تو یہ فیصلہ ہی لیا گیا ہے کہ جانا کھوجو تو صحیح ان کے پاس میں بھی کیا ناکارت مک ان کی کالک کا ہیں اس کالک کو سارجانک کیا جائے کہاں لے جانا چاہتے ہیں دیش کو آپ راشت کا نو نرمان کرنے کی بات کرتے ہیں چلت نرمان کی بات کرتے ہیں یہ پرانے گھاووں کو کریت کر ناسور بنانے کی کوشش دیش کو کہا لے جائے گی دیش مجھے لگتا ہے ہمانشو جی کہیں نہ کہیں آپ کا جو یہ باروپ ہے سرکار کے اوپر اور بھارٹی جنتہ پارٹی کے اوپر میں اس کو بنمبرتہ سے نکارنا چاہوں گا اور خارج کرتا ہوں اور بات اتنا ہے کہ اس کے پکش میں تتھے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کی بات چیت ہو سکتی ہے پر بھارٹی جنتہ پارٹی نے کبھی بھی اپنی کسی کتاب میں ایسا لکھا ہو اور اپنے کسی ورگ میں باتا ہو تو آپ ایک بھی کتاب دکھا دیجئے ہمانشو جی میں اپنے شرد واپس لے لوں گا چھما مانگ لوں گا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے یہ انتر ہوا نا ساپ کانگریس اور بھاجپا میں تو آپ بھاجپا کا کوئی بھی کارکرم بتائیں سولنگی جی آپ سے بھی میں انروت کروں گا جس میں کوئی نہیں میں تو کھلے من سے آپ کی بات کا سمرتھن کر رہا ہوں کی نہیں کرنا چاہیے تو ہم تو اس رڑنیتی پر ہیں کہ ہوں گی ایسی باتیں لیکن ہم اس کی سرچہ میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ مہاتمہ گاندی جی کے نام پر سب سے بڑا عویان جیدی پردان منطری مہدی جی نے دیش میں لیا ہے اور کوئی ادھار نہیں ہے رہا سوال اٹل بیاری باجپیجی کا کارکال اٹل بیاری باجپیجی ایک سمبت سرکار چلا رہے تھے آپ بھی سولنگی جی جانتے ہیں سانسد رہے ہیں اس سبب میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں بھارت رکھنے کی کوشش سب دل سے ہی کرتے ہیں اسی لئے ماں نے جب وہ پردان منطری تھی خود کو لے لیا بیٹے نے جب خود پردان منطری تھی خود کو دے لیا تو یہ دل کی آواز جب آتی ہے نا تو جیسے پردان منطری بنتا سب سے پہلے وہ خود کو لے لیتے کانگریس میں وہ کیوں نہیں پائے نہیں کانگریس میں تو ہوا نا سب نہیں نہیں کانگریس میں تو ہوا ہمارے ہاں ہوا پچھنے بیاری باجپ اوزرے کروں گا جب میں آپ کے پاس آؤں اب آپ اپنی بات پوری کہہ لیجے گا اب ایتیج جی ایک بار پورا بات کو لیاتمک طریقے سے کہہ لیں تھوڑا دہرے رکھیں انہوں نے آپ کے سمیے پورا دہرے رکھا جی ایتیج جی آگے تیسری بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ اجل بیاری باج پہ جی کے سمیے میں سی اے نہیں لاغو ہوا تری پن سے چل رہا تھا اجل بیاری باج پہ جی کے سمیے میں جی بتا رہا ہوں کہ اس کارکال میں کیا سر میں آتی سورج بھائن جی میرا ونم راگ رہا ہے آپ بہت ہی پربدھ ہیں سانسد رہ ہوئے ہیں ورشت نیتا ہیں ایک سیم کی عفیشہ کرتا ہوں ہیتیج جی بول رہے ہیں انہوں نے آپ کے سمیے پورے سمیے دہرے رکھا آپ بھی تھوڑا دہرے رکھیں جی ہیتیج جی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے خطرناک کتاب یعنی کسی نے لکھی ہے تو شریمتی اندیرا گانجی جی کے نیجی سچیو ایم او ماتھائی نے لکھی ہے اور انہوں نے اپنے اور اندیرا جی کے سمبندوں پر لکھی ہے تو کیا ہم اس کو پرنٹ کرا کر اسکول میں باتیں کیا ہم ایسا کر رہے ہیں آپ اس کے لئے پریریت کر رہے ہیں میں بالکل سولنکی جی کی بات سے نیجی روپ سے سہمت ہوں لیکن بھائی کانگرس میں ہی پالن کر رہی ہے نا اس کا سولنکی جی یہی دکت ہے نا آپ جو بات کہنا ہے یا تو آپ جیسے راستر پرک لوگوں کی باتچیت کو کوئی وہاں سننے والا نہیں ہے کمان کچھ وایسے لوگوں کے پاس ہیں جو کی جہر کی کھیتی کرنا چاہ رہے ہیں ہم آج جب بات کر رہے ہیں حمالچو جی تو آپ سوچئے کہ بھارت سرکار بھارت سرکار کے پردان منتری اور گرہ منتری پر سانکھ نہیں ہے سانکھ کس کی آگئی جاکر نائک کی آگئی کیا کہ سب جاکر نائک نے ایسا بولا ہے کہ ہم کو سب یہاں سے نکال لیا جائے ایسا پرستاوہ ہے آپ سوچئے تو آپ سوچئے یدی ہم پٹی پولٹیکل گینز کے لیے یدی ہم بار بار بھارت کی ساکھ جس میں آپ نے بہت خوبصورتی سے سماوشت کیا ہے یہ نہرو گاندھی پریوار کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں لال بال پال ہیں کیا آپ اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ اندیس سو اکتیس بتیس کی جو گولمیچ کانفرنس تھی اس کا ایک مہتوپورڈ وشید سکھ دیو راجگرو اور مہت سنگھ کی فاسیگ پر بھی چرچہ کرنا تھا ان کو انگریزوں سے یہ تھا اور یہ ڈراؤپ بھی ہوا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اس سمیں کانٹروورشیل نیرنہ نہیں ہوا ہے کانگریز کے دوارا لیکن ٹھیک ہے اس دور کا جیسے آپ نے بتایا ساورکر جید ہے اپنے سٹینڈ لیا ہوں تو انہیں اپنے سٹینڈ لیا ہوں گے کل کو آپ صبح شدر بوس کو بھگوڑا کہ دو گے ہم کیسے مان لیں گے بھئی وہ آدمی انگریزوں سے بچتا ہوا دیش کے لیے باہر سے لڑا رہا تھا نہیں لڑا رہا تھا کیا تو سب اپنے طریقے سے ساپ لڑا ہی لڑا رہے تھے موتی لال نہیرو جی نے کبھی مورچہ نکالا کیا لیکن بھئی انہوں نے اپنا گھر دے دیا یہ وہ کر سکتے تھے بہت بڑے وکیل تھے تو انہوں نے یہ کر کے اپنا کنٹریبوشن دیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہر وکیل نے اپنے اپنے حساب سے اپنا کنٹریبوشن دیا ہے اور اس کا سممان کرنا چاہیے لیکن آج کی کانگریس الگ ہے پھر سمجھنا ساو آپ آج کی کانگریس الگ ہے کیونکہ یہ راہول گاندھی کی کانگریس ہے اور ماف کرنا ساپ راہول گاندھی جی پر اس دیش کا وشواس نہیں رہ گیا ہے اور ید ایسے دو چار چھے قدم اور اٹھائے گئے دمانشو جی تو آپ مانکے چلیئے جیسے میں نے آپ کو آج ہی کا ادھار دیا کہ جاکر نائک ان کے لیے میں تو پون ہو گیا ہے پاکستان مری شنکر کے لیے زیادہ ساکھ والا ہو گیا ہے آپ سوچئے ایک دیویندر کے آنے سے انہوں نے یہ بول دیا عفضل گروہ مہان تھا تو یہ جو باتیں ہیں اس سے بچیے صاحب اس سے دیش کی ساکھ گرتی ہے میں آپ کی بات کا سہمت کرتا ہوں اور ہم نے جب اتیاز پڑھا آپ نے بھی پڑھا ہے اس میں کئی باتیں پاکستان کا بننا ہمانشو جی میں آپ کو میں تیسری پیڑھی کا ہوں یہاں پر اس کے بعد لیکن پھر بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یادیندر بودی اور عمیر شاہ جیسے نیتر تو انیس سو سیتالیس میں رہے ہوتے یا سمکالین رہے ہوتے اور ان کی وزڈم رہی ہوتی آپ مان کے چلیئے کوئی دیش کا ویباجن کر کے بتا دیتا آسانی سے کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ گاندی جی سوفٹ لائنر سے اس میں کوئی دومت نہیں وہ انسک راجنیتی کو نہیں پسند کرتے تھے وہ ان کا طریقہ تھا کام کرنے کا تو مجھے لگتا ہے کہ کلیکٹیو روپ سے ہم دیش کو بناتے ہیں اور ایک دوسرے کا میں آپ کی بات سے سہمت تو سمبان کرنا سیکھنا چاہیے لیکن کانگریس اپنی جو ساکھ اس نے کھو دی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کانٹروورسی سے اور خاص طور پر نگٹیو کانٹروورسی سے آپ گین کر لوگے تو آپ حصہ من رہے ہو وہاں پنکتیوں کی چال کا جو کہتے ہیں ہمیں جنہ والی آ جاندی چاہیے تو کانگریس is being played by these leftists and that is the last deal in the coffin of the کانگریس جو شاید ماننی سعودیا گاندی کو اور رہول گاندی کو یا تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے یا سمجھ کے اس کو وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے ہیتے شیر کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ بھی اپنی باتشیت کے انترکت موجودہ سیاسی لابہانی کے انوزاری سمکشہ کر رہے ہیں آپ نے بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا کہ اگر امیش شاہ نرین مودی 1947 کے دور میں ہوتے تو اس دیش کا بھی بھاجن نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو اس لیے کہنا مفید لگتا ہے کیونکہ کانگریس آج بھی پراسنگک ہے اور کانگریس کو خارج کرنے کے لیے یہ بیان آپ کو مدد کرتا ہے اگر آپ اس پر جانا چاہتے ہیں تو آپ لوٹ کا پرتیوی راج چوہن کے دور میں کیوں نیچے لے جاتے ہیں کہ اگر جیچند کے دور میں امیش شاہ اور نرین مودی ہوتے پرتیوی راج چوہن کی جگہ تو پھر جا کے جو ہے محمد گوری کا آکرم ان سوال نہیں ہوتا یہاں سے شروع کیجئے آپ اس پر بھی آئیے کہ بابر کا جب حملہ ہوا تھا رانہ سانگا کی جگہ جو ہے امیش شاہ اور نرین مودی کو ہونا چاہیے تھا اور اگر وہاں ہوئے ہوتے تو خانوا کے ید کا اتیاز کچھ اور ہوتا آپ کو اس پر بھی آنا چاہیے کہ پانی پت کی تیسری لڑائی کے سمیے پر عبدالی کے سمیے پر مقابلے میں صداش بھاؤ کو نہیں ہونا تھا نرین مودی اور امیش شاہ کو ہونا چاہیے تھا تو پانی پت کا اتیاز بھی کچھ ہوتا تو اگر اپنی سوویدہ سے آپ ترک کھو جائیں گے تو تو پھر جا کے یہی استطیعہ بنے گی آپ نے بڑی ونمرتہ سے یہ کہہ دیا کہ ہم ایسی کوشش نہیں کر رہے ہیں پر دیش یہ کوشش دیکھ رہا ہے کہ آپ نرنتر نہرو کے قد کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ بھائی پٹیل کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مہاتمہ گاندی کے سندر میں ادار آپ تب سے ہوتے ہیں جب نرنتر مودی گجرات موڈل لے کر دلی میں آ جاتے ہیں تو چونکہ گجرات اسمیتہ مہاتمہ گاندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اب آپ کے لئے پولٹیکلی مفید نہیں ہے مہاتمہ گاندی کا ویروت کرنا ہے کیونکہ آپ اپنی جمین کھو دیں گے تو کل ملا کر مہانائکوں کے سندر میں میں آپ کو بتا دوں میں نے کیوں کہا ایسا جی پانچپت کی لڑا یا پرسیو راج چوہان کے سبے میں پاکستان بنا ہوتا تو میں اس کالکھنڈ میں جا کے ویوشنہ ترچیات مک کرتا اور آپ کو بتاتا جی جی چونکہ یہ سب گانی جی نہرو جی اور سمکالین لوگوں کے سامنے ہوا تھا جس میں بہت بڑا ایسا دھڑا تھا جو کانگریس میں بھی ان کے ساتھ بھی تھا لیکن جو تیار نہیں تھا صاحب ویباجن کے لیے جس میں لال بال پال سبحشن بوش کئی لوگ ایسا لوگ سامل تھے جو نہیں تیار تھے ساورکھر خود نہیں تیار تھے تو آپ اس بات کو سمجھ گاندھی جی خود نہیں تھے گاندھی جی کے شبد تھے کہ یدی ویباجن ہوگا تو میرے شریر پر دیکھا کیچی جائے آپ سوچئے سمجھئے مطلعہ آپ میرے کو ڈیمین مت کریے میں تکچات میں بہت کیونکہ سیتالیس میں ہوا تھا اس لیے میں سیتالیس کو لے کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں آپ کو آپ پتی ہے نا کہ میں نے اتنا پرانا کیوں چلا گیا سیتالیس کو پوچھ لیتا ہوں کیا آپ مانتے ہیں کہ اس دور میں شامہ پرسار مکھر جی اور صداش گروہ جی گروہ گوولکر جی اتنے سامرسوان نہیں تھے جتنے آج امیش شاہ اور نریض موڈی ہیں اس لیے وہ نہ ہی روک پائے امیش شاہ اور نریض موڈی اتنے سامرسوان اتنے ویویک وان اتنے ویچار شیل ہیں اگر وہ سیتالیس موڈے تو روک دیتے گروہ جی اور شامہ پرسار مکھر جی کے بس کی نہیں تھی دین جیال اپادیہ کے بس کی نہیں تھی اس میں آجاتے ہیں یدی آپ کو تلناتماک روپ سے کسی کا افمان کرنا ہے تو تو ٹھیک ہے آپ کے پرشن مان لیتا ہوں آپ پانی پتک چلے گئے پرسوی رات چون چلے گا شیواجی چلے گیا وہاں سے واپس آئے تو آپ دونوں کی تلنا کرنے لگ گئے آپ نے تلنا کی آپ نے کہا کہ جوالال نیرو اور مہاتمہ کے آدھی کی جگہ امیش شاہ نریض موڈی ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا تلنا آپ نے کی میں نے سوال اٹھا دیا سوال آپ نے اٹھایا تلنا آپ نے کی مہاتمہ گاندی اور نیرو سے تلنا آپ نے امیش شاہ اور نریض موڈی کی طور پر کی تو میں نے سوال اٹھا دیا میں سہمت ہوں آپ کے سوال سے آج بھی ویباجن کے اس دور پر آپ بتائیے کشمیر میں ایک انچ زمین نہیں جانے دے رہے ہوں نہیں دے رہے کی نہیں دے رہے ہیں آپ خود بتائیے تو کیا تین سو ستر کا ہٹنا کیا یہ اکھنڈ بھارت کی کلپنا کے دشاہ میں اٹھایا گیا تتھا کچھت قدم ایسا نہیں ہے جیسا سہتالی سے اٹھایا جا سکتا تھا کٹھن قدم ہے یہ اس لیے چونکہ انہوں نے ایسے قدم اٹھائے ہیں جس سے بھارت جو ہے وہ سنگٹھت روپ سے ایک راست کی طرف آگے بڑھ رہا ہے سبھی راج ایک اکھائی کے روپ میں کام کرے اس دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے ایسے قدم یہی سرکار اٹھا رہی کی نہیں اٹھا رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نیترد تو آج کے یوگ میں یہ قدم اٹھا سکتی ہے تو کاش اس پرکار کا نیترد تو یہ بھارت کو اس سمیں ملا ہوتا تو اس سمیں ہی نیرنے ہو رہے ہوتے آپ بھی جانتے گروہ جی کے ہاتھ میں کیا نیترد دیا تھا کیا راستی اسو ایم سی وقت سنگ راجنے تک سنگٹھن تھا کیا کیا ہم چناؤ لڑا کرتے تھے انیس سو پہتیس کے لوکل سیلف گورنمنٹ سے لگا کر انیس سو اکاون تک یہ ستھیاں نہیں تھی اور آپ پروفیسر آدمی ہے سر اتنے پڑھے لکھے ہیں اتنے بدوان ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم باچی دیکھے کہ کر کے کریں گے تو باچی دیتی ہاتھ مولک ہوگی کوئی برائی نہیں ہے اس میں پھر میں کہہ رہا ہوں میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے نیرنے صحیح یا غلط لیے لیکن ہاں ریٹروسپیکٹیو لی یدی ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس بات کو پاتے ہیں یدی ایسا ہوا ہوتا تو شاید ہم بہتر کرتے اور اس نشکرس کے آدار پر ہم آگے بھارت تو بہتر بنا سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں نا سب میں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ ہم جا کے اس کو اللہ نہ دیں لیکن ہاں جو کمیاں رہ گئی ہیں چاہے وہ لیاقت اکورٹ کے سامنے میں رہ گئی وہ باقی بھی بہت سارے وشہ ہیں تو ان کمیوں کو تو نہیں دہرا رہے دنے دونوں مل کر جس سے اور کمزور بھارت ہو تو یہی تو ہم سیکھنا ہے اور کیا کرنا ہم کو جا کے سیکھنے کے سیکھنے کے دور ہتیش ہر دور میں آتے ہیں آپ نے اپنی اپلپدیوں کو بتایا کہ ہم نے دھارہ تین سو ستر ہٹائی اس اپلپدی سے کسی کو انکار نہیں ہے سوال اس بات کا ہے کہ ہر ایک کے سمعے پہ جیسی دیشکال پریسے ہوتی ہے ویسے فیصلے لیے گئے ابھی ہمارا چرچہ کا وشہ تو کیول اتنا ہے کہ ہر وقتی نے اپنے دور میں اپنی شمطاؤں کے ساتھ میں اس دیش کی بہتری کے لیے یوگدان دیا پر ان کے یوگدان کو آگے آنے والے سمعے میں اپنے رائے نیتک لا بہانی کے لیے استعمال کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں کیا آپ جیسے ویوکوان لوگ نہیں مانتے ہیں کہ ان چیزوں پر انکش لگنا تھی یہ بات کیل اتنی ہے تو رائے جیتی ہوگی جیتی کر رہے ہیں راست کی بات کر رہے ہیں میں ایک منٹ ہمانچو جی تو ابھی بھی میرے اتنے کہنے کے باوزود بھی کہ ہم دیش کو آگے بڑھانے کی بات کریں موڈی اور شاہ صاحب کی تلنا اس سمیں گاندھی جی کے عراسے کرنا چاہتے ہیں گھور آپتی جانا نہیں کر رہا ہوں آپ کو ہوگی آپتی تھا کبارہ کو آپ کو آپتی میں کوئی تلنا نہیں کر رہا ہوں میں اگر نرین موڈی امیر شاہ اس دور میں ہوتے ہیں اور یہ وزدم ہوتا تو ایسا نہ ہوتا تلنا تو آپ نے کی تھی نا اس لئے تو بات وہاں تک پہنچ گئی پردیوی راڈ چوہنزل لے کے تب اگر آپ کی ایسی ویچار آتی نہیں نہیں خوب کیا باتی ہے ارے جو آپ سیس کے یوہا کو ماتھائی کو پڑھنے کے دو منتر ہوتے ہیں ہاں نہیں آپ وہ کہیے ماتھائی والی میں آپ کو بک دیتا ہوں میں فریڈم ایٹ میڈ نائٹ جس میں ماتھائی کی کتاب پڑھئی ہے ہاں نہیں نہیں ماتھائی کی تو ہم بولتا ہوں میں ایک بات اس میں بیچ میں ہستشیب میں بولتا ہوں کہ کتابیں کئی ہیں کتابیں اگر ان کی پڑھنی ہے تو پھر بلراج مدوک کی عام کتابی پڑھنی جس میں بھاجبہ کے پتر پورش اٹل بہاری واجبہ کو لے کے تمام ٹپڑھی آئے تو سب نے اپنے اپنے دور میں اپنے راجنیتک ہتلاب کے حساب سے کتابیں لگ دی ان کے آدار پر جن کو ہم نے مہاناک بنا وشہ یہ ہے ہتیج جو اپنے کو ساجہ کرنے کی بات ہے کہ اٹل بہاری واجبہ دلگت راجنیتیزے پر سر سممانیے ویفتت رہے ہیں وہ آج بھی سممانیے ہیں سو سال بعد بھی انہیں سممانیے کے طور پر اس دیش کو یاد رکھنا چاہیے ان کے کرسط کو یاد رکھنا چاہیے ان کے ویچار کو یاد رکھنا چاہیے پنڈی جواللال نہرو کانگریس کے جب بھی نیتا تھے پر اس دیش کے پدھان منتری رہے جیسے نرنز موڈی کو اس دیش نے دوبار پدھان منتری پت کے طور پر پسند کیا ہے نہرو جی کو بھی لگاتار پسند کیا گیا تو آج پچاس سال بعد ان کے یوگدان کو کیول اس لیے خارج کیا جائے کہ کہیں اس سے راہل غاندی کا پریوار لابانویت تو نہیں ہو جارہا کانگریس لابانویت تو نہیں ہو جارہی یہ جو چھدرتا ہے چاہے بھاچپا کے سندر میں چاہے کانگریس کے سندر میں ویڈ زاور کر کو اس لیے چھوڑا کر کے دکھاؤ کیونکہ اس کے قرارے بھاچپا کے ویچار کو بل ملتا ہے ہندو کی ویچار دھاروں کو بل ملتا ہے تو یہ جو پرورتی چالو ہوئی ہے کیا یہ پرورتی کو روکا نہیں جانا چاہیے اور اس کے لیے آپ جیسے پرورتی لوگوں کو پہل نہیں کرنی چاہیے اس پر ہماری چرچہ لیکن میں چلتا ہوں بینوز منصر جی کے پاس میں وہ اس چرچہ میں حصہ داری کے لیے ہیں لیکن اس سمید درشک کی بھومکہ میں لمبے سمید ہیں بینوز جی آپ سے ہی سمجھنا چاہتا ہوں آپ تو ایک سامالی سنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں ایک ویچار کے لیے کام کرنے والے ویفتی ہیں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیا آپ سامالی کچھتر میں سکرے رہتے ہوئے اس جرد کو محسوس کر رہے ہیں کہ دیش کے مہان آئیکوں کی چھوی کے ساتھ کھلوڑ کا یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اس پر ہم کچھ لگنا چاہیے مانسو جی دیکھیں لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے اس میں کوئی دومت نہیں ہے سمپون دنیا جانتی ہے اور چاہتی ہے کہ جو مہاپوروس ہیں ان کے مہان کاریاں کو جن جیبن میں لانے کی آبشکتہ ہوتی ہے اور جو جو جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں کہا ڈیویٹ کے پرانم میں ہی کہا کہ بھی جو لوگ اپنے اتیاس سے نہیں سبق سیکھنا چاہتے مجھے لگتا ہے ان کو بھویشے بھی ٹھیک نہیں ہے برتبان کی تو بات ہی چھوڑ دو تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس نے ہمیشہ سے جو ایسے مہاپوروس تھے سوٹنطرتہ سہنہ نہیں تھے جو غلطی سے کبھی کوئی ہندوتوں کی طرف تھوڑا بات ان کا رکھ ہو گیا تو ان کو ایسا لگنے لگا کہ کہیں وہ دیش کو دسمن ہو گئے بات وہ نہیں ہے کہ نہرو جی کو کون کیا کہتا ہے اندرا جی کو کون کیا کہتا ہے یا کانگریس کے لوگوں کو کوئی کون کیا کہتا ہے ان کی ہسٹری بھی سب کو پتا ہے اور اب تو پبلک دومین میں ہیں آپ چاہیں ٹی وی چینل پر دکھائے نہ دکھائے کوئی اخوار میں چھپے نہ چھپے پستقوں میں آئے نہ آئے لیکن دنیا کو پتا ہے کہ نہرو جی کیا تھے اور اندرا جی کیا تھیں اور راہل جی کیا ہیں اور سونیا جی کیا ہیں اور اپنے بیر سابر کر کے آئے لیکن لیکن میرا ایک کہنا یہ دیکھئے کہ جو جو اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے اس دیش سماج سنسکرتی اور راستر کے لیے اپنا سروس و سمروپن کر دیا تو ایسے سب مہاپوروسوں کے لیے وہ یہ اس طرح کی بھاسہ کا پریوک کرنا اور میں کہتا ہوں کہ ان کے چتر چھپے ہوئے پستقوں کو اگر کوئی پرنسپل بانٹ رہا ہے نسول کا روپ سے اس اورگنائیزشن کی کیا گلتی تھی بھئی اب یہ تو سامانے پرکریہ ہے دیش میں دانپن کی پرکریہ بھی ہے اور سیوک کی بھابنہ بھی ہے اگر کوئی میں بھی اگر جاتا ہوں اور اگر وشندو پرسط کا کوئی بینر لگا کر کے یا وشندو پرسط کا کوئی لوگوں لگا کر کے کوئی پستق بانٹا ہوں تو اس میں گلت کیا بھئی میں کہتا ہوں کسی گریب کی سائتہ کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو مجھے لگتا اس کا سواگت ہونا چھئی ہے اور یہ کاری جو ہے کسی چھوٹے مٹا پنسپل نہ نہیں کیا راشتپتی پروسکار پرابت تھا ان کو اور یہ جو ہے اس جلے کی گیان پنج والی جو دل ہے اس کے ست سے سے جو ایک ریسپیکٹیبل پرسن تھے اور یہ سبھی کہا ہے آپ نے پتا ہے کہ وہ ان کا جو اسکول کا جو ریجلٹ ہے وہ ست پرسط رہتا ہے کئی برسوں سے رہتا ہے تو آخر کار ان کے اندر کوئی تو کوالٹی ہوگی نا جی خوش تو سوچ کر کے انہوں نے یہ پستقیں بانٹی ہوگی اس پر کنٹروورسی کرنا اور ساپ ساپ جو ہے یہ اب وہ چار نومبر کی بات کو آج دسمبر میں بھی چھوڑ دیا جنوری میں جا کر اس کو کرے دنا اور وہ بھی کیوں کیونکہ کانگریس سے وادل اور کانگریس کے لوگوں نے اس کو سکایت کی تھی کیا مکہ منتری کی جو سہسنویتا اتنی ہے کیا کیا کانگریس اتنی سہسنوی ہے کیا جو جو ہمارے مہاپورسوں کا نرادر کے ساتھ ساتھ وہ ان کے سممان چلو سممان نہ کریں کم سے کم نرادر تو نہ کریں بھئی یہ یہ دیش چاہتا ہے اس میں اور میں کہتا ہوں دیکھیں اگر اس پستق پہ اس پستقہ پر عیسیٰ مسیح کی پچر ہوتی کہ مکہ مدینہ کا فوٹو ہوتا تو کیا اس پرنسپل کو نکال دیا جاتا کیا مجھے پتائیے اور کیا وہ سامپردائک نہیں ہوتا بیر سابرکر کا چریتر کیا کوئی سامپردائک تھا کیا وہ فریڈم فائٹر نہیں تھے کیا اندرہ جی نے ان کے اوپر ڈاکٹ کے جارے نہیں کی تھی کیا نہروہ جی نے ان کے بارے میں کچھ اچھے بات نہیں کہیں تھی تو آخر کار یہ اپنے پاسٹ کو کوئی جب بھول جائیں گے کونگریسی تو پریجنٹر فیچر کو کیا سمالیں گے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ جو دور آیا ہے نا اس سمیں ایمانسو جی آپ اڑے بدھوان بکتی ہیں اور آپ کے درسک اور یہ جو پینلسٹ ہیں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے دیکھیں بستے بستے اپنی بات رکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے سیدھا سیدھا جس کو آپ نے کونگریس بچاردار سے پریجنٹ ہیں وہ وہ سیدھا سیدھا نہیں کہتے کہ کملنات جی کو اس بارے میں معافی مانگنے چاہیے اور پرنسپل کو رینسٹرٹ کرنا چاہیے معافی نہ بھی مانگیں کم سے کم بحال تو کریں مدی پردیس کی جنتہ کو اتنا بھولا سمجھ رکھا ہے یہ آرے کم سے کم میں کہتا ہوں مدی پردیس کی جنتہ کو اتنا باولا سمجھ رکھا ہے کیا مدی پردیس کے لوگ نہیں جانتے کبیر سابر کر کیا مدی پردیس کے لوگ نہیں جانتے کہ کملنات کیا ہیں مدی پردیس نہیں جانتا کہ آخر کار راول گاندی اور سونیا گاندی اور یہ اپنا نہرو جی نے کیا 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 تھے اگر وہ پٹارے کھوڑنے لگو گے دیکھیں سنگ کے پاس سنگ پریوار کے پاس چھوڑ دیئے ایک سامان جنتہ کے پاس بھی آج موبائل میں پوری دنیا ہے ایمانسو جی ایک بار وہ سکرول کیا نہیں کہ سب چیزیں آؤٹ ہو جائیں گی اور یہ بات خود سکرول سامی نے چیلنج کے ساتھ کہا ہے کہ میرے میری اس بات کو لوگ کے چیلنج بتائیے کہ آخر کار میں کیا غلط کر رہا ہوں میرے خلاف تیز کریے کہ سونیا جی ایسی ہیں راہل جی ایسے ہیں اور اپنے نہرو جی ایسے تھے اندرا جی نے یہ کام کیے تھے یہ یہ جو بار بار اپنا وہ جنہوں دکھاتے پھرتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ کیسے کیسے ہندو ہیں جن کے ان کے دادا کچھ کچھ اور تھے ماں کچھ اور تھی پتا جی کچھ اور تھے نانا کچھ اور آپ جی جا جی کچھ اور ہیں تو آخر کار یہ یہ جو سٹیپیکٹ بانٹے کا کام یہ خود ہی کر رہے ہیں کم سے کم جب کسی کے سیسے کے محل ہوتے ہیں نا جی تو دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے دوسروں پر پتھر نہیں پھینکتے یہ بنسل جی آپ کا کہنا ہے لیکن میرا جو سوال تھا آپ اس سے تھوڑا سا ورطمان دور میں چلے گئے میں اتیاز کے مہا پرشو کے سندر میں اس بات کو کرنا چاہتا ہوں اور اس پر ساجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر جو اس دیش کی وراثت رہی کیا ہم انہیں ان کے ستکرموں کے ساتھ میں یاد نکلتے ہیں آپ تو ہندو سنسکرتی کے واقع ہیں اس کے سندر میں علم بردار ہیں جس سنگٹن سے آپ جوڑے اس کا نام ہی بھی شندو پریشت ہے اس میں یہ مانتا ہے کہ گئے ہوئے وقتی کو اچھے روپ میں ہی یاد کیا جاتا ہے یہی سنسکار ہم اپنی پیڑیوں کو دیتے ہوئے آئے ہیں نرنتر طور پر میرا جاننے کا وشعہ یہ ہے چاہے بات پنڈ جوالہ لہری کی ہو چاہے وہ اندرہ گاندی کی ہو چاہے سردہ واللہ بھائی پٹل کی ہو چاہے مہاتمہ گاندی کی ہو جیسے بھی ہو انہوں نے اس دیش کے سندر میں یوگدان دیا ہے آج جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور چاہے وہ بھی سابر کریں چاہے وہ بھگت سنگھیں چاہے آزیاد ہیں کیا ان کو ہم آنے والی پیڑی سمکھ کھل نائک کے طور پر ہی پرسکت کرنا چاہے گا کہ اس سے ہمارے رائے نیتے خید آنے والے سمیں میں سکتے ہیں اس کو سویکار کرے گا کیا دیش یا ہم یہ سویکار کریں گے یہ جو بھی تھے انہوں نے اس دیش کے لئے یوگدان دیا اور اس لئے یہ ہمیں مہا نائک کے طور پر ورین نہیں ہے پوچھے ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے ایک ساماجک سنگھٹن کے سکریے کار کرتا ہونے کے ناتے نہیں بلکل منسل جی اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہمیں آج کے دور میں نہ نہروجی کی کمیاں کو دیکھنا ہے نہ اندراجی کی کمیوں کو دیکھنا ہے نہ ہی بیر ساورکر کی کمیوں کو دیکھنا ہے ہمیں صرف اور صرف اپنی یوہ پیڑی کو اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو ان کی سب کی اچھائیاں بتانی ہیں یہ یہ دیس اور ہماری بھارتی سنسکرتی جو ہے نا اچھائی کی پجاری رہی ہے وہ خاص کر کہا جاتا ہے کہ جب یکتی اس دردتی سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو یہ ہی کہا جاتا ہے کہ اس کی جتنی بھی اچھائیاں اس کو نکالیے جس سے کہ اس کا مہمہ منڈن ہو اور آپ کے اندر بھی نئی سپورتی اور اوڑ جا ہے اور نئی چیزیں آپ سیکھنے کا کرنے کا آپ کا من کرے اگر آپ اپنی ہار کو بخانتے رہوگے ہمیشہ یہی کہتے رہوگے کہ ہم تو غلامی کی سکار رہے تو آخر کار آپ پرگتی کب کر پاؤ گا بھئی یہ سنگک کی سوچ نہیں ہے یہ دیس کی سوچ نہیں ہے ہندو سنسکرتی درسل اس بات کو کہتا ہے کہ ہم جو ہے اچھائی کے پجاری ہیں اور اور کسی بھی مہاپورس کو پر انگلی اٹھانا اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے سویم کے مہاپورسوں پر اپنے سویم کے پریجنوں پر انگلی اٹھا رہے ہو یہ اس بات کو کانگریس کو سوچنا چاہیے اور میں سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہوں کہ کم اللہ جی کو اور سونیا غاندی جی کو اس کو معافی مانگنے چاہیے کہ آخر کار اس طرح کی جو میں کہتا ہوں یہ دلچہ کرائم اگنس ڈی آہ نوبل پرسن یہ جو ہے ایک مہاپورس کے ساتھ ایک انیائی نہیں ہے ایک اپراد ہے یہ مہاپورس کے ساتھ انیائی نہیں اپراد ہے یہ کہنا ہے وینو جی کا ہمارے ساتھ میں چھتگڑ شاسن کے ورشت منتری ٹی اے سنگدیو جی جھڑ چکے ہیں سنگدیو جی ہماری چرچہ کا جو وشے چل رہا ہے وہ وشے مہد ساور کر نہیں بلکہ اپنے مہاپورسوں کا اپنے سویدھا کے انوزار چترڑ کی کوششوں پر ہے تاتہ کالیر وشے یہ ہے کہ مدد پردی شاسن نے آج راشت پر تھی پورسکار سے سممانت ایک پرچارے کو کیول اس لیے نلمبت کر دیا کہ ان کے ودیالے میں ویر ساور کرکار چتر اور جیونی سے چھپی ہوئی کوپیاں وطرت کی گئی تھی آپ سے جاننے کا وشے ہے آپ تو ہر وشے پر بیباک رائی رکھتے ہیں کہ اپنے ہی دیش کے مہاپورشوں کے سندر میں کیا دلگت راجنیتی کے آدھار پر آپ فیصلے لیے جائیں گے اور کیا آپ اس سے اکتفاق رکھتے ہیں مانچو جی پرنام سبھی درشکوں کو بھی پرنام کہوں گا اور بکر سنکران کی بھی بہت بہت شک کامنا ہے سبھی کو دیکھئے اگر ہم نے دیش میں راجنیتی کے پریدرش کو بدلنے کے لیے اور جو ڈیبیٹ ہے اس کو بدلنے کے لیے سیاس کیا تو اس کا پرینام بھی آگے تک چلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں چالو کہاں سے ہوئیں میں ایک راجنیتی ایک بیکٹی لیکن ایک کبھی کبھی سندن کرنے کا پریاد کرنے والا بھی بیکٹی اپنی اور سے یا تھا سنبھا نشپکش ہو کے دلگت راجنیتی سے جڑی ہوئے ہونے کے بعد بھی پریاد کرتا ہوں کی سوچو بھی کہ آخر دیش میں جو ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ہم لوگوں ہم نے امرجنسی بھی دیکھی ہم نے امرجنسی کے بعد کی سمیں کو بھی دیکھا اس کے بعد کے آہ راجنیتی پریناموں کو دیکھا پھر ہم نے دھیرے دھیرے دھارمک بہاونہوں کو آہ راجنیتی میں سپیس بناتے ہوئے دیکھا ہم نے رامن جن بھومی کی آہ مہیم کو دیکھا اس کے ریدھانس کو دیکھا راجنیتی میں دھیرے دھیرے جو آدھار تھے راجنیتی کرنے کے ان میں اس ناتے بھی بدلا ہو آیا کی وچاروں کے آدھار پہ راجنیتی میں مدوں کے آدھار پہ راجنیتی میں یہ سب باتیں بھی سان لینے لگیں اور ایک راجنیتی دل جس کی سنکھیا اس سمیں بہت کم ہو گئی تھی ماننی جی دو تک بھی چلی گئی ہو انہوں نے اپنے سنکھی کو سدھارنے میں اس کا اپیوگ کیا اور اس سمیں سے پریویش میں جو پریورتن آیا چنتن میں جو پریورتن آیا یہ وچار لوگ پروفگیٹ کرنے لگے اس کے آدھار پہ راجنیتی آدھار بھی کھوزنے لگے بنانے لگے اور بنایا بھی اور بنانے میں سفلتا بھی حاصل کی اور دو ووٹ میں رکی ہوئی راجنیتی پارٹی شاید آج تین سو دو تین سو تین لوگ سبھا کی سیٹوں میں بھی ودیمان ہے اور جو چنتن کا آدھار ہے اس میں بدلا ہوا میں ایک بچہ تھا ایک یوہ تھا کالیج کا سٹوڈن تھا اس سب میں ہم لوگ یہ باتیں نہیں سنتے تھے اور راجنیتی میں آیا راجنیتی میں بھاگ لینے لگا ایک گلت جوڑ کے اس کے پتنیلی کی روٹ میں بھاگ لینے لگا تو میں نے دیکھا کہ اب باتیں دوسری بھی ہونے لگی ہیں اور ان میں پھر اور بدلا ہوا آنے لگے کی کیریکٹر اسیسینیشن چالو ہو گیا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے نہرو جی پہ بات آئی اندرہ جی پہ بات آئی انہی لوگوں پہ بات آئی اور کچھ اور لوگوں کو ایس انڈویجولز ویٹنیوں کے روپ میں ان کو آگے بڑھانے کی بات آئی ہم نے بیوکرنن جی کی بھی بات کو بھی نام کو بھی سنا پھر ہم نے سردار پٹیل کے نام کو سنا اس پرکار سے ناموں کو بڑھانا اور پھر دوسرے ناموں کو کٹنا گرانا ان کے خلاف میں کئی پرکار کی باتیں کرنا دھیرے 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 پچھلے تیس سالی سالوں میں پریورتن اس پرکار کا آیا راجنیتک منج پہ راشتری منج پہ چنتن کی یا ابھیویتی کی راجنیتک پریپیش میں بہت بہت زیادہ انتر آنے لگا ایشوز کو چھوڑ کے مدوں کو چھوڑ کے پالیشیز کو چھوڑ کے یہ سب باتیں بھی بہت زیادہ ہونے لگی اور ان نے یہ سب پھر نام آنے لگے نیرو جی کے بارے میں لوگ اچھا برا بولنے لگے سارور کر جی کے بارے میں باتیں آنے لگے آنے لوگ ایک نے ایک کے بارے میں کہا دوسرے اس کو ڈاؤن کرو اس کو نیچہ دکھاؤ اس کو کٹو یہاں سے جو محول بگڑتا گیا آج مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت سوسٹ کہا جا سکتا ہے کہ ہم دیش میں سوسٹ سنتن کر رہے ایک کسی کو کٹ رہا ہے تو دوسرے کسی کے بارے میں نیگیٹیب باتیں کر رہا ہے اور جو آپ نے کہا کہ ایک سکول میں ایک بات آئی یہ سب اسی کے پرنامے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو بھی سبتہ آتی ہے وہ اپنے سے جڑے ہوئے لیڈرز یا مہان پرشوں کی چتروں کو رکھنے کی پرپرہ یہ پہلے سے بھی چلی آ رہی تھی اور ابھی یہ بات آئی ہوگی کہ ایک وشیش 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 دھارہ سے جڑی ہوئے باتوں کو لے کر اگر کسی سکول میں ساشل نے اگر ڈیریکشنز دیا ہوگی کن کی سپر لگنے چاہیے کہ دوسرے سپر ہیں دوسرے پرکار کے آئیڈیولوجی کو آگے بڑھ کے پروپوگیٹ کیا جا رہا ہوں تو کاروائی تک کی بات آنے لگی ہے تو بچاروں میں سنکین کا کاٹنے کی بات دوسرے کو چھوٹا کرنے کی بات اپنے کو بڑھ کرنے کی بات نہیں ہماری بچاردھارہ یہ ہے اس کے آدھار پر ہزاروں سال سے دیش میں انہیکو پرہار جھیلنے کے بعد بھی ہمارے بھارت بھرش میں ہمارا درشن ہماری پرمپرائیں اتنی مجبوط جڑکی ہیں کہ آج بھی اس کو آنچ نہیں آئی تھا تو لائن کو بڑھ کرنے کے بجائے جب ہم سارٹنے کی بات کرتے ہیں دوسری لائن کو بڑھا دکھانے کے لیے ایک دوسری لائن کو چھوٹا کرو تلناتنک چھوٹا کرو تو ایسی پریسیتیوں کا نرمان ہوتا ہے جہاں یہ برا اس میں ایسا کیا اس نے ایسا کیا وہ وہاں گیا تو انگریجوں سے ملا تو اس نے کشمیر میں ایسا کیا پھلانے پورا پردرش میں سمجھتا ہوں کی دوشیت سا ہونے لگتا ہے اور اس کے پریناموں کے روپ میں آپ نے جو ادھارن دیا جس پرکار کے ادھارن بھی سامنے آنے لگتے ہیں سوچ میں ہم کو ایک پریپک ہو رہے راج اور راشت کے روپ میں ہم کو بانسکتا ایسی اُبھار کے رکھنی تہیے کی آلوسنا سہنے کی بھی ایک شکتی شکتی ہو ہم سب میں ہم چاہے راجنیتی میں ہو چاہے کسی سطحان میں ہو اور باتوں کو سن کے ہم سہمت ہوں یا نہیں سمجھتے ہیں آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہی ہے میرا بیچار دوسرا ہے یہ نہیں کہ میرا بیچار دوسرا ہے تو اس کو نکالی دو یہاں سے اس کا بیچار دوسرا ہے تو ہم تو اس سے کٹی ہو گئی ہم بات ہی نہیں یہ جو انتر میں نے پچھلے سالوں میں دشکوں میں دھیرے دھیرے دیکھا ہے میں اس کو گراوٹ مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا بیشلیشن یہ غلط ہے میں آپ کو بیچ میں روکتا ہوں آپ کی بات جس دشاہ میں جارہی ہے وہ کمو بیش مزدی شاہ میں جاری ہے جس طرف ہم لے جانا چاہتے تھے آپ نے پریجارے کے سندر میں کروائی کو لے کے کہا کہ جب ایسا واتران بن جاتا ہے تب ایسی پریسی مرمت ہوتی ہے جسے آپ ٹھیک نہیں مانتے ہیں لیکن اس سے آگے کی ایک اور بات آپ سے ساجہ کرتا ہوں کانگرس سیوہ دل پنر جیویت ہونے کی کوشش میں ہے مدد پردیش میں پرسکشنڈ شیور شروع ہوا اور مدد پردیش پرسکشنڈ شیور میں آپ کی بات کا چنتن کہیں نہ کہیں پہنچا کہ بھاج بھاج جو دو پرسی وہ تین سو تین پر پہنچ گئی کیسے پہنچ گئی اور اس میں نسکہ یہ نکالا گیا ہے کہ انہوں نے ہمارے جو نیتا تھے بڑے ان کو چھوٹا کر دیا تو اب باری ہے کہ ہم بھی جرح کھو جائیں نکالیں کہ ان کے نیتاؤں میں کیا ایسی کھامیاں ہیں پنوں کو نکالا جائے اس میں سے کیچڑ اکھٹا کیا جائے اور وہ کیچڑ آگے نیتاؤں پر ملا جائے کموبیش اس کا نشکرش میری بات کڑ بھی ہو سکتی ہے پر جو نکل کر آئیے وہ کموبیش ایسی ہے کانگریس جو 135 سال پرانا راجنیتک دل ہے آج جیت حاصل کرنے کے لیے کیا اس حصے کو پکڑے گا کانگریس کو بھی اپنی وچاردھارہ اور بڑی کہلیں اونچی کہلیں نسپکش کہلیں دوردرشی کہلیں ضرور اس کو بھی یہ بنانا چاہئے تاتکالی کے سٹریٹیجیز ہو سکتی ہیں ایک کانگریس کی وچاردھارہ ایسی ہو جائے کہ وہ دوسری کو چھوٹا کر کے اپنے آپ کو بڑا مانے یہ کیسے میں سہمتی سے ہو سکتا ہوں لیکن تاتکالی کے سٹریٹیجی کے روپ میں آج ہم کو ایک گیم کھلنا ہے وکیٹ ایسا ہے اس وکیٹ میں ہم فاس بولر کھلائیں کی سپینر کھلائیں وہ ان سے بیٹمن کو کھلائیں سندلکر کو کھلائیں کی سہواک کو کھلائیں کی ڈرویٹ کو کھلائیں یہ سٹریٹیجی کی تاتکالی بات ہے کہ آج ہم کو اگر ایسا کرنا ہے جہاں کانگریس کے لیڈرز کو ہی کچھ جو آزادی کے سمیں اس کے بعد تھے ان کی سٹیچوز بن رہی ہیں اب ویوکنن جی کا نام نہیں سننے میں آتا دوسرے لیڈرز کو کم کرنا انہیں لیڈرز کو بڑا کرنا یہ جب سٹریٹیجی چل رہی ہے تو ایک تاتکالی سٹریٹیجی میں یہ بات ضرور آ سکتی ہے لانگ ٹرم میں کوئی بھی دل دوسرے کو چھوٹا کر کے بڑا زیادہ سمیں کے لیے نہیں ہو سکتا آپ نے کرکیٹ کو اڑھر لیا سچن کو کھلائیں تندل پر کو کھلائیں یا درویڈ کو کھلائیں لیکن آپ تو بوڈی لائن جہندوازی پر اتر رہے آئے اس کے سطح میں کیا کہیں گے جی آپ نے رنڈیٹی کی بات کہی کہ آپ راہل درویڈ کو اتاریں گے کہ سچن تندل پر کو اتاریں گے یہ وراد کولی کو اتاریں گے یہ رنڈیٹی تو سمجھ میں آتی ہے پر آپ تو بوڈی لائن پر اتر رہے کرکیٹ کے آپ پرانے جانکار ہیں اس کو کترہ ٹھیک تہرائیں گے یہ ساتھ کالک ہو سکتا ہے لمبے میں کوئی بھی دل دوسرے کو کٹ کے بنا رہ سکے آپ نے اس کو مان لیجئے کٹ لیا تو کیا آپ آگے کے لیے پھر کیا ہے آپ کے پاس آگے آگے دس سال بعد آپ کیا کریں گے آپ نے کسی کو چھوٹا کر لیا تو دیش کو آپ کیسے کسی کو چھوٹا کر کے چلائیں گے یہ اتنے سارے ویوزتا کا دیش جس میں اتنی سنبھاونہ ہیں ساو سادھن ہیں سیمت سنسادھن بھی ہو سکتے ہیں اتنی بڑی آبادی ہے اتنے بھاشائیں ہیں ایسی گہری پرمپرائیں ہیں اس دیش کو کسی کو چھوٹا بڑا کر کے کیسے آپ چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے ساتھ کالک ایک کھیل کے لیے ایک شاکیجی ہو سکتی ہے میں آپ کی بات سے تھوڑا الجھن میں ہوں آج میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کانگریس سیوہ دلدوارہ اپنائی گئی رنڈیٹی کے پکش میں ہیں کی خلافت میں ہیں آپ بول رہے ہیں کہ میں اس کے سہمت کیسے دکھتا ہوں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ تاتکہ لیے سٹیڈیجی ہو سکتی ہے تو آپ ایک طرح سہمت بھی ہو جا رہے ہیں اپنے آپ کو نیجی طور پر سہمت بھی بتا رہے ہیں ایک سپسٹر رائے آپ کی آئے بات یہ ہے کہ ہم جس بولر کو فیس کر رہے ہیں جس ٹیم کو فیس کر رہے ہیں وہ جس آدھار پر کھیل کر رہی ہے جو نیم انہیں بنایا ہے کھیل کے لیے تو آج کا میچ کو اس کے حساب سے کھیلنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ آج کے سمیں جب دوسرے لوگ اس پرکار سے کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کانگریس کی نیتی لمبے سمیں کے لیے ہوگی ایسا کرنا اس کے بارے میں میں اپنی صحتیل ہیٹے جی کے پاس واپس لوٹتا ہوں ہیٹے جی بہت اس پشت طور پر آپ پر گیندھ ڈال دیئے ٹی اے سنگھ دیو جی نے کہ آپ نے نیم ایسے بنا دیئے کھیل آپ ایسا کھیل رہے ہیں اس لیے ہمیں ایسا کرنا پڑا رہا ہے آپ کی ٹپ پڑی کہ سنگھ دیو صاحب خود اپنی صدی شہتہ اور راجنیتک ساتوکتہ کا شکار ہوئے ہیں جیسے سولنگی صاحب بھی ہوئے ہیں اور سوچیے مکھے بنتری پت کے دعویدار ہو کے آج سواس منترالے تک سیمت ہیں کیونکہ انہوں نے سی ڈی والے کانٹ کا یا اس راجنیتک پہنٹرے کا ویروت کیا تھا کہا جا سکتا ہے کہ اس تاتکالک آج کے ان کی جو ڈاکٹرین ہے اس کے حضاب سے کہ اس تاتکالک دور میں وہ جروری رہا ہوگا لیکن ہی پیڈ اپ پرائیس فور دیکھ تیگر سیم تیگر سیم تیگر دیکھیں کتاب کانگریس ماٹ رہی ہے جس شکشک نے ساورکر کی کتاب باٹی ساورکر کی کتاب پتی بندیت نہیں ہے ساورکر پتی بندیت نہیں ہے اس کو سسپنڈ کانگریس کی ذرکار نے اٹھا کے کر دیا ہے آپ سوچیے سیوہ دل کے لوگ صبح سے شام تک ایسی پستکیں باٹ رہے ہیں پر ہمارے دونوں سب بھی اور میں کہوں گا ٹال پرسنٹیز کانگریس کی ایسی ہیں جو سہمت نہیں ہے بس سچ ہے لیکن آج کی اس کانگریس کے دور کو کیسے جسٹیفائی کریں میں ان کی اس بات کے عزت کرتا ہوں اور مجھے کوئی اس کا جواب بھی نہیں چاہیے ہے کیونکہ آپ کی مریاداؤں کی بھی میں بہت ساکھ رکھنا چاہتا ہوں لیکن دکھت یہی ہے کہ اس کے ورد بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی کوئی کتاب نہرو جی پر اندرہ جی پر یا ایسی کوئی گتیویدی کرنے کی کوشش نہیں کری ایک اور ادھارن میں ایمانچو جی دیتا ہوں میں نے بچپن میں سنگھنے ساتھ میں بھی پڑھا ہوگا کانگریس کے راستری عدیویشنوں کی جو نردہ ہوتے تھے اس پر پرکار ڈالتے ہوئے کئی بار سائق واشان اور سب میں لے کھاتے تھے ایمانچو جی آپ نے بھی پڑھے ہوں گے لیکن ستر سال میں آپ نے راستری سوہب سیبک سنگھ جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے راستری عدیویشن میں کیا ڈسکشن ہوا تو کیا ریزولویشن لیا آج تک نہیں آیا تو آپ کلب نہ کریے جس دن کانگریس کے راستری عدیویشن کے سامنے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کا راستری عدیویشن چھپ گیا دو دن تو باوالی آ جائے گا یہ ہمارے سمکش کیسے کھڑے ہو گیا آکے یہی چیز کانگریس فیس کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے ریل کانگریس میں فیس کر رہے ہیں چاہے وہ لال پال کا یگرہ ہو چاہے سباششن دربوس کا یگرہ ہو یا آج کا یگرہ ہو تو کل ملاکر ہٹیش باجبیجے نے کہہ دیا ہے کہ جو وہی کچھ صدار نہ ہے وہ کانگریس کو صدار نہ ہے انہوں نے بڑی بنمتہ سے کہا کہ ہم نے کوئی کتاب نہیں چھاپی کتاب چھاپنے کی ہٹیش جرد آپ کو کبھی اس لے نہیں پڑتی ہے کہ آپ جبان سے ہی اتنا کام لے لیتے ہیں کہ چھاپنے کی جرد کہاں پڑتی ہے آپ سمیں انوصار اپنی سویدہ سے ترک ایسے جھٹا لیتے ہیں وقتاؤں کے طور پر بھیڑ آپ کے پاس اتنی بہتر ہے کہ کب کس کو چھانٹ دینا ہے اس کا ہنر آپ سے بہتر آتا کہاں ہے اسی لئے تو ٹی ایس اندیو جی کہہ رہے ہیں کہ گیم ایسا ہو گیا ہے کیا کریں بہرحال سچ یہ ہے کہ دیش کے راجنیتی گواہتا ورن میں تدھار کی جرد ہے تدھار اس لیے چاہیے کہ جو دیش اپنے عتید کے نائکوں کا سممان نہیں کرتا وہ ووش میں کوئی نیا نائک گڑ نہیں پاتا ہے امید ہے کہ دیش اس کو سمجھے گا آپ سبھی پروفد مہمانوں کا دھنیواز ہماری اس چرچہ کو سارتک بنانے کے لیے آج کے لیے میرے پاس اتنا ہی موقع ہے اس موقع پر آج کے شیر کا یہ شیر ہے دشند کمار کا لکھا ہوا دشند کمار جن کی ابھی وقتی کا لہجہ الگی تھا انہوں نے لکھا کہاں تو تہتا چراغہ ہر گھر کے لیے کہاں چراغ میں اثر نہیں شہر کے لیے بطلب یہ کہاں تو رائنیتوں نے کہا تھا کہ ہر گھر میں اجالہ ہوگا ہر گھر میں ترقی ہوگی ہر گھر جو ہے انتی کرے گا لیکن حالت یہ ہے کہ گھر تو چھوڑیے شہر جو ہے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ اندھیرہ کیول روشنی جو بلو سے آتی ہے اس کے نہیں ہے وہ روشنی چاہیے تمیز کی اور روشنی چاہیے تہجیب کی اور روشنی چاہیے سنسکار کی اور غرط کی اور روشنی ہمیں چاہیے عجت کی کہ سب ایک دوسرے کے پرتی سمان کے ساتھ ہوں ایک دوسرے کے پرتی آدھر کے ساتھ ہوں ایک دوسرے کے نجری کے پرتی سمان کا بھاو رکھیں تو کل ملا کر ایک ایسے دیش کی کلپنا جو ہمارے پوروجنوں نے کی تھی جس کے لیے انہوں نے پسینہ بہایا خون بہایا جانے دی کتنے ہی انگرنت لوگوں نے قربانی دی انہوں نے جس دیش کو چاہا تھا وہاں دیش بنانے کی جمعیداری ہماری ہے امید ہے کہ دیش کے ریتہ ہی نہیں بلکہ جنتہ بھی اس بات کو سمجھے گی بہرحال آج کی اس چرچہ میں اتنا ہی امید ہے یہ چرچہ کہیں نہ کہیں آپ کے وچار تنتوں کو آگے بھی چرچہ کے لیے آگے بڑھائے گی تو مجھے دیجئے آپ اجازت کل ملاقات ہوگی نئے وشے کے ساتھ بہت 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 بہت